اسلام علیکم ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ اوبر اور کریم کے بارے میں ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اوبر اور کریم کو پاکستان کے علاوہ متدد ممالک میں جو ہے وہ بین کر دیا گیا تھا آرزی طور پر تو اب صورت حال ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر اس سروس کو دس دن ہو گئے تھے بند ہوئے اور باہر کی کنٹری میں تقریباً گئے پیچھلے ایک ماہ سے یہ سروسز جو ہیں بند تھیں اب اوبر نے اعلان کیا ہے نیا کے جو باہر کی ممالک میں سروسز ہیں وہ کل منڈے والے دن سے بحال کر دی رہیں گے مگر پاکستان میں اس قسم کا کوئی بھی اعلان ابھی تک نہیں ہوا اوبر نے تمام اپنے کیپٹن اور وینڈرز کو یہ میسیجز کیے تھے کہ پندرہ اپریل تک جو ہے وہ آپ لوگوں کی سروسز بحال نہیں ہوں گی اب پرسو ایک میسیج مجھے دوبارہ آیا ہے اوبر کی طرف سے جس پر دوبارہ یہی کہا گیا ہے کہ پندرہ اپریل تک جو ہے وہ آپ کی سروسز بحال نہیں کی جائیں گی مگر جب میں نے اپنے سورس سے کسی اتھینٹک آدمی سے معلومات حاصل کی تو وہ معلومات کچھ اس طرح تھی کہ اوبر جو ہے وہ تقریباً پچیس اپریل تک اس سروسز کو جو ہے وہ بند رکھ سکتا ہے اور لاکڈاؤن جو ہے وہ جو کہ چودہ اپریل تک پاکستان میں لگایا گیا ہے تمام سروسز اور ہر قسم کے کاروبار جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں تو اس کا بھی لاکڈاؤن کا بھی خدشہ جو ہے وہ پچیس اپریل تک بڑھنے کا کفی امکان ہے تو اس لیے اب جو لاحی عمل کچھ اس طریقہ سے بن رہا ہے کہ پچیس تاریخ کو اگر تو یہ سروس بحال کرتے ہیں تو پچیس اپریل سے یکم رمضان کی جو ہے وہ شروعات ہو جائے گی اور اوبر پہ ویسے بھی جو کام ہے رمضان کے اندر ڈاؤن ہوتا ہے مگر جس بندے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ پچیس اپریل تک لاکڈاؤن ہو سکتا ہے یا پچیس اپریل تک جو سروس بند رہ سکتی ہے اس بندے کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر اس بار پچیس کو رمضان میں ہی سروس بحال ہوتی ہے تو یکم رمضان سے ہی کام جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے پیک پر ہوگا اور پورے رمضان میں چونکہ ایک ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے اس سروس کو بند ہوئے ہوئے اور تقریبا پورے شہر کو بند ہوئے ہوئے پچیس اپریل تک جو ہے وہ ایک ماہ ہو جائے گا اس لیے تمام رکے ہوئے کاروبار جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے ایک دفعہ سٹارٹ ہوں گے اور اپنے پیک پر جائیں گے اور دوبارہ اس سروسز کی جو اس پہ زوال شروع ہوگا وہ عید کے بعد ہے کیونکہ یونیورسٹیز کالیجز جو ہیں وہ تمام بند ہوں گے یک اکتیس مئی تک تو اس کے بارے میں بھی دوبارہ لاحی عمل یہ بنایا جا رہا ہے کہ سکول کالیجز یونیورسٹیز کو اکتیس مئی کے بعد بھی بند رکھا جائے اور آن لائن کلاسز کا جو ہے وہ اجراء کیا جائے اب دیکھتے ہیں مزید آگے کیا بنتا ہے امید پہ دنیا قائم ہے اور ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جلد حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اگر کسی اور بھائی کے پاس کوئی معلومات اتھینٹک ہو تو وہ کومنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اس کا بھی انشاءاللہ گلے ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا السلام